ہلو دوستو آج کے بک سمری The Power of Silence پر ادھاری تھے آپ نے اپنی لائپ میں سائلنس کی پاور کے بارے میں کبھی نہ کبھی تو جرور سونا ہوگا یا پھر آپ نے کبھی ایسا انبھاو ہی جرور کیا ہوگا کہ کئی بار ہمارے سب دے کام نہیں کرتے ہیں لیکن چھپ رہنا کئی بار کام کر جاتا ہے اچھے اچھے لوگوں کو سائلنس بہت بار مات دے جاتی ہے اس لئے لائپ میں بہت بار چھپ رہنا بھی بہت مہت پون ہو جاتا ہے اس لئے لیکھک ہمیں اس کتاب کے مادیم سے سائلنس کی پاور کے بارے میں سمجھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ سننے میں کافی آسان لگ رہا ہوگا کہ چھپ رہنا کونسی بڑی بات ہے لیکن کرنے میں یہ بہت مشکل ہے جیادہ تر لوگ چھپ رہنے اور سانت رہنے کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سانت رہنا ایک الگ چیز ہے اور چھپ رہنا الگ آج ہر ایک بکتی سانتی کی خوج میں ہے کیونکہ آج ہر کسی کو سانتی چاہیے لیکھا کہتے ہیں کہ ہر کسی بکتی کو اپنی لائپ میں سائلنس کو اپنانا چاہیے تو چلیے آج اس کتاب کے مادیم سے جانتے ہیں کہ آپ خود کو چھپ اور سانت کیسے رکھ سکتے ہیں اور کیوں آپ کو کبھی کبھی سانت اور چھپ رہنا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر وان کیا آپ نے کبھی اس بات پر دھیان دیا ہے کہ سانت لوگ اتنے سفل کیوں ہوتے ہیں اگر نہیں پتا ہے تو چلیے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں سانت لوگ اکثر اپنے دیمان میں جانکاریوں کو اسٹور کرنے کے لیے وہ اکیلے سمیں بتاتے ہیں سائلنس لوگ زیادہ تر آتن نرور ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی پروبلم بھی آتی ہے تو وہ ایک خود سے ہی اس کا سمدھان کرنے کی کوشیز کرتے ہیں اور باقی لوگوں سے وہ اپنی پروبلم کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں سائلنس لوگوں کی سوچنے کی چھمتہ ادھیک ہوتی ہے اور اسی لیے وہ ایک بہت اچھے یوجنہ کار ہوتے ہیں اکثر سائلنس لوگ بہت اچھے لیسنر ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی باتوں کو بہت اچھے سو سنتے ہیں اور تب تک کوئی جب آپ نہیں دیتے ہیں جب تک ان کو جواب دینا جروری نہ لگے وہ زیادہ تر سائلنس ہو کر اپنا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ان کے بارے میں سفلتہ ملنے پر ہی پتا چلتا ہے سائلنٹ لوگ جیدہ تر اس لیے بھی سانت رہتے ہیں کیونکہ ان کو ایک اچھا خاصا سوچنے سمجھنے کے لیے سمجھ مل جاتا ہے اور یہ چیز ان کو بہت زیادہ رچنکار بنا دیتی ہے اس لیے وہ چپکے سے اپنی لائپ میں اتنے سفل ہو پاتے ہیں سائلنٹ لوگ کے اول کچھ ہی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور وہیے کے اول انہی لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی ہے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو نہ کہا جائے تو بہتر ہوتا ہے چپٹر نمبر 2 ہے What does it mean to be silent چپ رہنے اور سانت رہنے میں بہت بھرک ہے سائلنٹ یعنی کسی بھی طرح اور کسی بھی پرستیتی میں خود کو چپ رکھنا ہے لیکن سانت رہنے کا مطلب ادھیات مکتہ سے جڑا ہوا ہے جب کوئی بیکتی سانت ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ادھیات مجاگریت ہو جاتا ہے اور وہاں ہر طرح سے سانت ہو جاتا ہے سائلنٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہمارے اشتیتیو کے اندر تک لے جاتی ہے ایسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو چپ رہنا پسند کرتے ہیں اور اکیلے نیچر کے ساتھ اپنا سمیں بیتانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اکیلے ایک بکت بھی نہیں رہ سکتے ہیں اور ان کو اپنے پاس ہر سمیں کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج اس بھیڑ بار والی لائف میں مون رہنا اور اکیلے سمیں بیتانا ہر کوئی چاہتا ہے اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی انسان اگر چپ ہے تو اس کے چپ رہنے کی کیا بزے ہے کئی بار چپ رہنا کوئی اداسی چنتہ یا اس کے پیچھے کا کوئی ڈر بھی ہو سکتا ہے اسی لیے سائلنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں پر دھیان دینا ہوگا کہ کچھ لوگ بولنے سے گھبراتے ہیں کچھ لوگوں میں آتمزواس کی کمی ہو سکتی ہے اسی لیے وہ بولنے سے پیچھے ہٹتے ہیں اسی لیے چپ رہنے کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے چپ رہنا ایک بہت سکتی سالی چیز ہے سائلنٹ بینا ایک سبد کہے بہت کچھ کہنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن آپ کو سائلنٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور آپ کو دوسرے بیکتی کی سائلنٹ کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے سائلنٹ ہونے کی بجے کیا ہو سکتی ہے چپٹر نمبر تری ہے سائلنٹ پیپل آر گوڈ اوبزرور آثر کہتے ہیں اگر کوئی چپ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ بول نہیں رہا ہے اور بلکل خالی ہے اکثر چپ رہنے والے لوگ اپنے سمائے کو برباد نہیں کرتے ہیں وہ اپنے سائلنٹ موڈ میں بھی کچھ نہ کچھ پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس چپی کے پیچھے بھی ان کا کوئی لچھ ہوتا ہے جب کوئی انسان مو نبستہ میں ہوتا ہے تو اس سمائے وہ اپنے انبھائرمنٹ کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور چیزوں کو اوبزر کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کی خوشش کر رہا ہوتا ہے اسی لئے زیادہ تر انٹروبٹ یا سائلنٹ بیکتی خود کو کسی اچھی دیسا میں ڈھالنے اور چیزوں کو اچھے سے سمجھنے کیلئے چھپ رہتے ہیں چپٹر نمبر 4 ہے سیلف ایوارنس آخر کہتے ہیں جو لوگ زیادہ چھپ رہتے ہیں وہ زیادہ آتم جاگرک ہوتے ہیں اور وہ چھپ رہ کر اپنی طاقت اور کمجوریوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی طاقت اور کمجوریوں کے بارے میں اچھے سے پتا ہوتا ہے وہ لوگ جس بھی چھیتر میں کاریے کرتے ہیں وہ چھیتر میں مہارت حاصل کرنے کیلئے چھپ رہنا مناسب سمجھتے ہیں اور خود کے اندر بدلاؤ کرنے کے لئے لگتار خود میں صدار کرتے رہتے ہیں جب آپ کو اپنی طاقت اور کمجوریوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو آپ اس میں صدار کر سکتے ہیں اور خود کو بہتر بنانے کے لئے ایکسن لے سکتے ہیں لیکن جب آپ کو اپنے بارے میں جاگرکتا نہیں ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے اور یہ چیزیں کئی بار چھنٹا اور اداسی کا کارن بھی بن جاتی ہے چپٹر نمبر فائیو ہے پریکٹیس سائلنس آتر کہتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں اور ایسے کچھ لوگ ہمارے گروپ میں بھی مل جاتے ہیں جو کی بینا بات کے ہی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں اور ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا جاتا ہے اگر آپ کے اندر بھی ایسی کوئی عادت ہے اور آپ اپنی اس عادت سے پریسان ہیں تو آپ سائلنس کا ابھیاز کر سکتے ہیں اس کا ابھیاز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو چیزیں ہمارے جنمت سے ہی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو الگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے خود کے اندر ایک سنقلب بنا لے تو پھر کوئی بھی چیز کرنا مشکل نہیں ہے آپ سائلنس کا ابھیاز کرنے کے لیے ہر روز خود کو اپزرب کریں اور جب بھی آپ اکیلے ہوں تو ہر روز اس کو دس سے پندرہ منٹ ابھیاز کریں اور جب آپ ابھیاز کریں تو ان چیزوں سے بلکل دور ہو جائیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہو اور اس سمیں اپنے موائل یا انی اپکرنوں کو فلائٹ موڈ پر کرتے اس کے علاوہ اگر آپ پرکرتی کے نجدیک سائلنس کا ابھیاز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مہتپون ہو جاتا ہے یا آپ کسی ایسی جگہ کا بھی چناؤ کر سکتے ہیں جس جگہ کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور اپنے آس پاس ہر چیز کو فل کرنے کا پریاز کریں سب سے جروری اور سب سے مہتپون آپ اپنی سانسوں پر دھیان دیں کیوئے کیسے چل رہی ہیں سائلنس کا ابھیاز کرنے کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے چپٹر نمبر 6 ہے What are the advantages of being calm and silent سائلنس رہنے اور سانت رہنے کے انہیں کو فائدے ہیں لیکن سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ سائلنس اور سانت رہتے ہیں تو آپ اپنی لائپ کو عدیق سجیت ہو کر جیتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی لائپ میں کیا جروری ہے اور کیا نہیں ہے بھلے ہی یہ آپ کو ایک فالتو کا ٹاپک لگتا ہو لیکن جو بیکتی سانت اور سائلنٹ رہ کر اپنی لائپ کو جیتا ہے اس کو ہی پتا ہے کہ یہی ایک ادیس سے پورن جیون ہے جب آپ سانت رہ کر جیون جینے کی شروعات کرتے ہیں تو آپ کے اندر بہت سارے گن بکسیت ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اپنی لائپ میں بہتر نیرنے لینے لگتے ہیں چپ رہنے سے ہماری سنکلپ سکتی بڑھتی ہے اسی لیے جو لوگ کم بولتے ہیں ان کے دورہ کہی گئی باتیں جلدی سچ ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ لوگ سکراتمک بیچاروں کے ہوتے ہیں اور ان کا من اندر سے بہت سانت ہوتا ہے جب کسی پریشانی کا حل اسمبھل سا دکھائی دیتا ہے تو کچھ دیر چپ رہ کر اکیلے میں پیٹ کر اسے بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے چپ رہ کر ہی بھگوان یا پرماتما سے بھی سیدھی بات کی جا سکتی ہے جیون میں خوش رہنے کے لیے چپ یعنی سانتی کا بشیس مہتو ہوتا ہے تو دوستو آپ نے اس بک سمری سے کیا سکھا کمنٹ میں اپنے رائے لکھتے جائیں